مندہ مرتا ہے تو اس کے مال کی دو پوزیشنیں ہوتی ہیں ایک اس کا ذاتی مال ہوتا ہے ایک اس کا انتظامی مال ہوتا ہے ایک وہ مال جو اس کا اپنا ہے جو اس نے خود کمائیا ہے اس کے اوپر اس کا اپنا حق ہے ایک وہ مال ہے جو اس کی کسٹڈی میں ہے لیکن اس کا اپنا نہیں ہے انتظامی طور پر اس کے پاس ہے جیسے وزیرِ خزانہ کے پاس ملک کا مال وہ انتظامی طور پر اس پر ہے بینک مینجر کے پاس عوام کا مال سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس عوام کا مال یہ کیا ہے ان کے پاس ذاتی نہیں بلکہ کیا ہے انتظامی طور پر ہے اور ٹرسٹ کوئی چلا رہا ہے کوئی جو ہے وہ رفائی کام کر رہا ہے لوگ پیسے دیتے ہیں تو وہ پیسہ سارا اس کے پاس جمع ہو رہا ہے نام اکاؤنٹ اسی کا ہے لیکن وہ پیسہ اس کا نہیں انتظامی طور پر وہ مالک ہے حقیقی طور پر وہ مالک نہیں ذاتی پوزیشن ہوئی اور ایک کیا ہوئی انتظامی پوزیشن ہوئی اب جب بندہ مرتا ہے تو انتظامی مال کے ساتھ اس کی اولاد کا اس کے رشتے داغوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ سارے کا سارا اس ادارے کا ہے اس ٹرسٹ کا ہے اس جو ہے وہ جو ادارے میں کام کر رہا ہے جو چلا رہا ہے جس نیت سے وہ کام کر رہا ہے وہ اس کا ہے وہ اس میں عمل دخل نہیں کر سکتا اس کی اولاد مطالبہ نہیں کر سکتی یہ فلائی ادارہ ہمارے باپ نے بنایا ہے اگرچہ اولاد کو یہ پتا ہو لیکن وہ سارے کا سارا مال اس کا نہیں بلکہ وہ اسی ٹرسٹ کا ہوگا اسی ادارے کا ہوگا دوسری صورت وہ ہے اس کا ذاتی مال ذاتی مال کے پھر آگے مطلقہ اس کے حقوق ہیں وہ ہیں چار ذاتی مال کے ساتھ کتنے حقوق وابستہ ہیں چار حقوق وابستہ ہیں پہلا حق یعنی کہ ایک بندہ مر گیا ہے اس کا مال پیچھے موجود ہے جتنا بھی سارا ذاتی انتظامی نہیں اس کیا کرنا کیا ہے تقسیم کیسے کرنی ہے بانٹنا کیسے خرچ کیسے کرنا ہے چار صورتیں ہیں چار حق ہیں جو اس کے مال کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں اس بندے کے جانے کے بات پہلا حق اس کی تکفین اور اس کی تجہیز اور اس کی تدفین یعنی کہ کفن کا خرچہ اس کی جنازے کا خرچہ اس کی قبر کا خرچہ یہ جتنا بھی مال یعنی کہ اس پر پیسہ لگے گا یہ شریعت اجازت دیتی ہے فسٹ آف آل اگر کوئی بھی نہیں یہ کام کر رہا برادری عظم کے طور پر بھائی چارے کے طور پر کسی بھی طور پر اس کے مال سے لو پیسے تقسیم کرنے سے پہلے پہلے یعنی جو ترتیب میں رکھ رہا ہوں یہ وہ رساں میں تقسیم ہونے سے پہلے کی ترتیب ہے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے اس ترتیب سے میں حقوق بیان کر رہا ہوں تو پہلا حق اس کے کفن دفن کا انتظام کہاں سے کیا جائے گا اس کے ذاتی مال سے کیا جائے گا یہ ہونے کے بعد اب جو باقی رقم بچ گئی ہے اس میں جو دوسرا کام ہے دوسرا حق ہے وہ ہے کرز کرز شریعت مطارہ کہتی ہے بندہ مر گیا اس کے ذمہ کرزہ ہے تو اس کے مال میں سے اس کا جمعی کرزہ پورا کرزہ وہ عدا دیا جائے کسی کو حق حاصل نہیں کہ اس کے مال کے اندر جو ہے وہ خرد برد کرے کچھ نکالے کچھ بھی کرنے کی کسی گھر والے کو اجازت نہیں ہے جب تک یہ جو حقوق میں بیان کر رہا ہوں جب تک ان پر عمل درامت نہیں کیا جائے گا تجہیز و تکفین ہوئی پیچھے کرزے کی باری آئی اب اس کے اوپر کرزہ ہے فرض کریں کہ اس کے اوپر ایک لاکھ کرزہ ہے اور ایک لاکھ ہی وہ چھوڑ کر مرا ہے کفن دفن کسی نے کروا دیا وہ رسا کو نہیں ملتا تو نہ ملے سب سے پہلے ایک لاکھ اس سے اس کا کرزہ ادا کیا جائے اس کا کرزہ ادا کیا جائے جو کرزہ اس کا ہے جس کا پتہ ہے گواہ موجود ہے سارا کچھ یعنی کہ جو ایک ماحول ہوتا ہے جس طرح پتہ ہوتا ہے برادریوں میں اگر کوئی معاف کر دے تو پھر اچھی بات ہے کوئی کرنا چاہے تو اچھی بات ہے لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بولے اسے بلواؤ اسے بولو کہ اسے کہو کہ بھائی بولو کہ میں نے فلان بن فلان کو اپنا کرزہ معاف کر دیا اسے بلواؤ کہ معاف کر دیا اور اس کے اندر آگے پھر تھوڑی وضاحت بھی ہے کرزے کی قسموں میں ایک ہے وہ کرزہ جو بندوں کا کرزہ ہے ایک ہے وہ کرزہ جو اللہ کا کرزہ ہے کرزے کی بھی دو قسمیں ایک بندوں کا کرزہ دوسرا اللہ کا کرزہ بندوں کا کرزہ وہ ہے جو کسی سے لیا واپس نہیں دیا وہ کرزہ بندوں کا ہے اللہ کا کرزہ کیا ہے زکاة دینی تھی فرض تھی نہیں دی منت مانی تھی کہ میرا کام ہو جائے میں اتنے اتنی رقم اللہ کے رامے صدقہ کروں گا وہ واجب ہو گئی نہیں کی روزوں کا کفارہ تھا روزے نہیں رکھ رہا تھا بڑا ہو گیا شیخ فانی ہو گیا روزے نہیں رکھ رہا تو اب اس کے اوپر کفارہ آتا گیا نہیں ادا کیا یہ ہے اللہ کا کرزہ اب اس کے اندر اللہ کے کرزے میں اور بندوں کے کرزے میں فرق ہے بندوں کے کرزہ بندوں کا کرزہ پچھلوں نے ادا کرنا ہی کرنا ہے اللہ کا کرزہ ہے تو پچھلوں پر لازم نہیں کہ وہ ادا کیا جائے بندے پر لیکن اگر وہ وسیعت کر کے گیا ہے کہ میرے مال سے میں نے اتنی زکاة بھی دینی ہے اتنا کفارہ بھی دینا ہے اتنے منت بھی ادا کرنی ہے یہ ادا کیا جائے وسیعت کر کے گیا ہے تو اس کا طریقہ شریع یہ ہے کہ اس کے کل مال کو تین حصوں میں بانٹ لو بندوں کا کرزہ کرنی تو بندوں کا بھی ہے تو وہ دے دو اب باقی باری آ جائے گی اس کی یعنی کہ جو اللہ کا کرزہ ہے اس کے ادایگی کی اس کے بقیہ مال کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرو فرض کرو کہ اس کا بقیہ مال بچا ہے تین لاکھ بندوں کا کرزہ نکال دیا تجہیزوں تکفین ہو گئی باقی کتنا بچا تین لاکھ اس کو کر لو کتنوں حصوں میں تکفین تین حصوں میں ہوا تو لاکھ لاکھ ہو گیا تو ایک لاکھ یعنی تیسرے حصے سے اس کا اللہ کا کرزہ ادا کیا جا سکتا ہے بقیہ دو حصوں کو چھیڑنا نہیں بقیہ دو حصوں کو چھیڑنا نہیں ان کی باری باد میں آئے گی تو یہ ہے انداز کرزے کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موقف تھا وہ بڑا سخت تھا کہ جس بندے پہ کرزہ ہو اور اس کا ادا نہ کیا گیا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھتے جنازہ آتا پوچھتے کس پہ کرزہ ہے لوگ کہتے جی ہے پھر پوچھتے کہ کیا اتنا مال ہے کہ اس سے اس کا کرزہ آدھا ہو جائے لوگ کہتے جی ہے حضور علیہ وسلم فرماتے جنازہ آباد میں پڑھائیں گے پہلے اس کا کرزہ آدھا کیا جائے پہلے کرزہ آدھا کیا جائے کرزہ آدھا کرواتے حق والے کو حق ملتا کیونکہ آپ فرماتے کہ یہ بخشش کے درمیان اٹھکا رہتا ہے معاملہ بندے کی معافی نہیں ہوتی تب تک جب تک وہ کرز اس کا ادا نہیں ہوتا جس کا دینا تھا حق ملتا نہیں اس کو اور اگر وہ غریب ہو یتیم ہو مسکین ہو تو پھر زیادہ معاملہ سخت ہو جاتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھتے اور اگر مال نہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جاتے کہتے کہ خود پڑھ دو میں نے نہیں جنازہ اس کا پڑھنا یہ اس وقت کی بات ہے جب غربت کا دور تھا لیکن جب بعد میں اسلام میں امیری آئی لوگوں کے پاس مال آیا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا کرزہ ادا کرواتے تھے جس کے پاس حیثیت ہوتی کہتے کہ اس کا ادا کرو بھی کرزہ اگر اس کے پاس نہ پوزیشن ہوتی تو ادا کرو کرزہ کرزہ ادا کروا کر پھر آپ اس کا جنازہ پڑھا کرتے تھے تو اتنا زور دیا اس چیز بڑھیں گے تیسرا حق ہے وسیعت یعنی کہ اگر وہ بندہ کوئی وسیعت کر کے گیا ہے کہ میرا مال فلاں مدرسے کو دے دو میرا مال فلاں مسجد میں دے دو یہ وسیعت یا میرا کسی بیوہ کو دے دو یا کسی ٹرسٹ کو دے دو وہ وسیعت کر کے گیا ہے تو سارا مال اٹھا کر بیوہ مدرسے مسجد یتین غریب غریب کھانے یتین کھانے کو نہیں دیا جا سکتا اس کا اصول کیا ہے وہی جو میں نے پہلے بیان کر دیا کل مال جانے والا چلا گیا ہے شریعت کہتی ہے کل مال کو تین عصوں میں تقسیم کر دو ایک حصے میں وسیعت جاری ہوگی ایک حصے میں پکیا دو حصے پیچھے ان کو سائٹ پہ کر دو یعنی کہ تین لاکھ ہے تو ایک لاکھ اس کی وسیعت پہ لگا دو جہاں جہاں کہتا تھا لیکن وہ وسیعت ان میں جاری نہیں ہو سکتی جن کو بعد میں وراست میں حصہ ملنا ہے یعنی اولاد ہے یعنی کہ جو وراستہ بنیں گے ان کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو تھوڑا زیادہ دینا بڑے بیٹے کو زیادہ دے دینا تو وسیعت میں یہ چیز نہیں آسکتی کیونکہ وہ وارث بھی بنے گا تو وسیعت کہاں پہ جاری ہوگی جو وراستہ نہیں ہے ان کے علاوہ جہاں جہاں بار وسیعت کرتا ہے جائز جبوں پر یعنی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پیس دے شراب خانہ بنوا دو یا جو ہے وہ گت خانے میں پیسے دے دو یا جوہے خانے میں دے دو یہ تو ناجائز ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جائز امور میں جہاں اس نے نیت کی تھی وسیعت کی تھی ثبوت موجود ہے یا اولاد میں سے کسی کو پتا ہے تو وہاں پر اس کے کل مال کا تیسہ حصہ تین حصہ کر کے وہاں پر خرچ کر دیے جائے اس کے بعد چوتھے نمبر پر حق آتا ہے وراسہ کا کن کا وراسہ کا حق آتا ہے چوتھے نمبر پر چوتھے نمبر پر پھر وراست کی تقسیم کاری شروع ہوتی ہے اب اس میں پوری تفصیل جو حصہ کے اعتبار سے ہے کہ بیٹا ایک ہے تو اس کو کتنا ملے گا بیٹی ایک ہے اس کو کتنا ملے گا دو ہیں تو پھر کتنا ملے گا صرف بیٹی گئے تو پھر حصہ کتنا ہے صرف بیٹا ہے تو پھر حصہ کتنا ہے بیٹا مر گیا تو باپ کو کتنا ملے گا اور اگر بیٹا مر گیا ہے تو ماں کو کتنا ملے گا اس تقسیم کو اس چیز کو سمجھنے کے لیے چونکہ پوری پوری تشریحات ہیں اور ہر اعتبار سے صورت بدلتی ہے لیکن وہ حصے جو قرآن نے بیان کی ہے اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کے اعتبار سے لے کر چلیں گے جو ہم اپنے معاشرے میں تقسیم کاری کے اعتبار سے سستی محسوس کرتے ہیں کہ دوسروں کے مالے وراست پر ناجائز گفضہ جمع لینا یہ مالے حرام حاصل کرنا اور مالے حرام کھانا ہے جو سخت کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے بالخصوص یتیم اور نابالغ ورسوں کا مال کھا لینا جو گناہ کبیرہ اور سخت حرام ہے جس پر قرآن کریم نے بھڑکتی آگ کی وعید سنائی ہے ورسا کے اندر اگر اولاد ہے بیوی ہے بچیاں ہیں تو پوتا کیا ہے کہ ایک بڑا جو ذمہ دار بندہ ہے گھر کا وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے مامو ہے چاچو ہے تو اس کا بھائی فوت ہو گیا ہے یا جو ہے وہ بہن فوت ہو گئی ہے اس کا پیچھے مال ہے اس کے آگے بچے بھی ہیں یا شوہر بھی ہے یعنی کہ مختلف جو پیچھے وہ رسا بچ جاتے ہیں تو اب وہ اٹھتے ہیں گھر کے سر کرتا اور کہتے ہیں جی ہم نے کھانا پکانا ہے کل کا کھانا ہم دیں گے دسویں کا کھانا ہم کریں گے ہوتے وہ گھر کے مین افراد ہیں اور بعض کا تو گھر میں ہولڈ بھی ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیا تو یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے پاس سے کرنا ہے لیکن وہ مال استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس مرے ہوئے کا مرے ہوئے کا کہتے ہیں کہ لیاو پیسے یا ان کے بعض اوقات اپنے ہولڈ میں اکاؤنٹ ہوتا ہے وہاں سے پیسے استعمال کیے اور بکیا جو بچا پھر تقسیم ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہے یہ بات کی بات ہے یہاں پر یہ بات سمجھ لو جب تک وہ راسا کے اندر اس کا مال تقسیم نہیں ہو جاتا جب تک کسی کو ایک پائی ایک پیسہ اس مرے ہوئے کے مال سے ہلانے کی اجازت نہیں ہے ایک لاکھ اگر وہ مال چھوڑ کے مرا ہے تین حق اس کے پورے ہو گئے ہیں یعنی کہ تجیز و تکفین بھی ہو گئی ہے کرز بھی دا ہو گیا ہے اور وسیقت بھی پوری ہو گئی ہے پیچھے ایک لاکھ بچا ہے اس کے اندر جو شریک ہیں وہ اس کے بیٹے ہیں اس کی بچیاں ہیں اس کی بیوی ہے اگر ایک روپیہ بھی کس نے نکالا تو وہ ایک لاکھ نہیں رہے گا وہ کم ہو جائے گا اور یہ جو کمی کرے گا وہ عذاب نار کا مستحق ہوگا موسیقی